آنے والے مہمان کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے استقبال کیا جائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اللہ مولانا مفتیر رب حسین صاحب قبلہ موسیقی اس لئے تشریف فرما علماء اکرام، عہماء اکرام، خطبہ اعظام اور ملت اسلامیہ کے نوجوان بچے، بوڑے، ہماری ماں بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ لذی ابدال اخلاق والارضی والصلاة والسلام والا من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلہی وآسحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ صدق اللہ صدق اللہ مولانا لظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمِنُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ سَرْبَرَا شَاعَا كَرِيمَا دَسْتَقِيرَا أَشْرَفَا سَرْبَرَا شَاعَا كَرِيمَا دَسْتَقِيرَا أَشْرَفَا وُرْمَتِ رُوحِ پَيَمْبَرْ يَكْنَظَرْكُن سُوِمَا اے اشرفِ زمانہ زمانہ مدد نماء درہائِ بَسْتَرَازِ قَلِيدِ قَرَمْتُشَا حضراتِ قرآمی آج آپ کے سامنے پہلی بار سرزمینِ ایتارسی پر حاضر آیا آپ کی محبتوں نے اور حضرتِ خاجہ وعین الدین چشتی علی میری علیہ الرحمت ورزوان کی عقیدت نے ہم تمام کو یہاں پر اکھٹا کیا اور بہت خوش نصیب ہیں کہ مولا تعالی ہمارے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول کرے آمین اور ہم تمام کو ولیوں سے نسبت کے وسیلے سے بخشش فرمائیں آمین آمین میں یہاں پر بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا لیکن الحمدللہ محفلوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگان دین کی محفل ہوتی ہے نسبت سے تو اللہ تبارک وطالعہ ان محفلوں میں فرشتوں کا نصول فرماتا ہے کیا بات کیا بات حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں ید اللہ علی جمعہ یعنی اللہ کی جو رحمت ہوا کرتی ہے وہ اکھٹے پر ہوا کرتی ہے جب کوئی بندہ یعنی نبی کا ذکر کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ان ذکر کی محفل کے لئے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ فرشتے یہاں کے تمام لوگوں کو دیکھ کر حالانکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کیا بات کیا بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تعالی میں ایسی محفلوں سے آیا جو محفل تیرے رسول کا ذکر کر رہی تھی اور میں ان لوگوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے فرشتے تیرے کہنے سے پہلے میں نے اسے بخشو دیا بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ولیوں سے محبت والا دل بنائے عقیدت والی آنکھیں نصیب کی دو قدم دیئے تاکہ اس قدم سے ہم ایسی محفلوں میں شرکت کر سکیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے عقیدہ ذہن میں رکھنا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول چاہیں اگر چاہیں عقیدہ دے رہا ہوں ذہن میں رکھنا اور یہ عقیدہ کتابوں سے نہیں بخاری کے حریص سے اگر اندہ کے رسول چاہیں تو مدینے سے اس محفل پر نظر رکھ سکتے ہیں بے شک اور اگر چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں بے شک اور اگر چاہیں تو یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتے ہیں مولا کریم یہ جو مسلمانہ نے اکارسی ہے یہ میرے اس حریب کے حریب کا ذکر کرنے بھی ہے جو میرا حریب سرزمین اجمیر میں بیٹھا ہے تو اس کو اپنی نگاہوں میں بسا کر جب اپنی آنکھوں سے محبتوں کا چراغ لے رہی ہے تو اس کا ذکر اپنے دلوں میں بٹا رائے اس کی بخشی فرما دی جا با نارے تکبیر نارے ریسالت جشنِ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان نارے تکبیر یہ چاہت ہوتی ہے عقیدہ ہے ایک صحابی ہے جن کا لقب جو ہے نخواہ ہے کیا باہت مستر غابتہ میں ابن حجر نے ذکر فرمایا ہے نخواہ کیوں لقب پڑا مانو ذہن دیجئے گا تاکہ آپ کو میں مدینے والے کی طرف لے چلوں نخواہ ہے کیوں نخواہ ہے نخواہ عربی میں کھانسنے والے کو کہتے ہیں یعنی جس کو زیادہ کھانسی آتی ہے اس کو نخواہ کہتے ہیں ان کا لقب اس لیے پڑا کہ چند صحابے کرام آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کا نام نخواہ ہے یہ تو کھانستے بھی نہیں ہیں کیا آat کہاں کہاں میں نے ان کی کھانسی کی آواز جنت میں سنی ہے کیا آat خبان اللہ کون کہہ رہے ہیں نبی جنت کتنی دور ہے کوئی امدازہ لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا ہے نبی کہے میں نے ان کی کھانسی کی آواز جنت میں سنی ہے جنت میں سنی مطلب یہ کہ جنت نبی کی نگاہوں کے سامنے ہیں تب تو سنی ہو کیا آتا ہے ایک چیز میں اگر ابھی مائک ہٹا دوں تو میری آواز باہر بھی نہیں جائے آپ کے کان اتنے طاقتور نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ایک کلومیٹر دور میری آواز کو سن سکے نگر مگر مصطفیٰ کے کان کو اللہ نے وہ قوت سما پتا کی ہے کہ مدینے کی سرزمین پر میرے آنکھوں بیٹھے ہو مگر آواز کہاں سن رہے ہیں جنت میں تو ان دریدہ دہنوں سے اس کو ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر یا رسول اللہ کی آواز پکارے تو میرے آقا جن مدینے میں ایک صحابی کے خانسی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو غلامان ایتانسی اگر یہاں پر بیٹھ کر یا رسول اللہ پکارے تو مدینے والے کیسے نہیں سنیں گے کیا باک کیا باک نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت اللہ مولا مفتی مناپر حسین صاحب قبلہ تو اب جب یہ عقیدہ مل گیا کہ نبی سنتے ہیں اور یہ عقیدہ میں نے اپنی کتابوں سے نہیں چاہت روپی کی کتابوں سے نہیں دیا اٹھا کر دیکھ بخاری اٹھا کر دیکھ استالغابہ انہیں حضر اسقلانی تھی جو آج سو سال پہلے کے بزرگ ہیں اٹھا کر دیکھ عقیدہ ملہ نبی پر سلام پڑھو سن رہے ہیں درود پڑھو سن رہے ہیں تو اب آشکانِ رسول یہ عقیدے کے ساتھ درود پڑھے کہ میرے آقا میرے درود قسمتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ پڑھے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ابھی درود اس لیے نہیں پڑھایا تھا تاکہ نہ ماننے والے بھی مان لیں کہ اگر آقا کا غلام یہاں پر پیچھ کر میرے آقا پر اگر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہو تو ہر ایک کی آواز کو میرے آقا اپنی قوت سماد کے قوت کی بنیاب پر اس طریقے سے سنتے ہیں جیسے کہ آپ میری آواز کو سن رہے ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں پڑھئے درود پاک اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ اصل چیز ہوتی ہے کہ قرآن میں ہر ایک جگہ جہاں جہاں دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمائے ایک عقیدہ دوسرا آمد اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا جہاں پر ایمان کا ذکر ہے عمل کا ذکر ہے کیا بات کیا بات مطلب کیا ہے قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ عمل سے پہلے ایمان ہو ہے 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 قرآن کی ترتیب دیکھو عمل سے پہلے ایمان ہو اور ایمان آمد تو باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مطلب اللہ پر ایمان لانا کیسے صرف یہ کہہ لینا کہ اللہ ایک ہے اور ان کی جو حدود ہیں وحدانیت کے جو متحقق شیع ہے اس کو اگر نہیں مانو گے تو نہیں ایسے یہ رسالت صرف نبی کو رسول مان لیے اور یہ کہہ لیے کہ نبی رسول تو ہیں لیکن میرے جیسے نبی رسول تو ہیں لیکن مجبور ہیں تو رسالت کو رسالت کی حیثیت سے ماننا وحدانیت کو وحدانیت کی حیثیت سے ماننا فرشتوں کو فرشتوں کی قدرت سے ماننا اور جو اشیاء اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے ان تمام اشیاء کو اپنے ذہن و دماغ میں مان کر اس پر عمل کرنے کا نام ایمان اب بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ ایمان والے ہیں چلو ان کے پیچھے چلو یہ ایمان والے ہیں ان کے پیچھے چلو وہ ایمان والے ہیں ان کے پیچھے چلو نہیں دیکھو کس کے اندر نبی کا عشت کوٹ کوٹ کر بھرا ہے دولت نہ دیکھنا کیونکہ اگر دولت ہوتی تو دولت کو چھوڑ کر نبی کے گھرانے میں نہ آتا کیا بات کیا بات کیا بات اگر دولت ہوتی تو حضرت ابو بکر کنے مال کو قربان نہ کرتے اگر دولت مقصد ہوتا تو حضرت سلمان فارسی باپ کا صدقہ نہ کرتے اگر دولت ہوتی تو حضرت عثمان تین سو حلود کو قربان نہ کرتے اگر دولت مقصد ہوتی تو حضرت علی اپنی زبان پر سوخی لوگی نہ لگتے اگر دولت مقصد ہوتی تو حضرت فاطمہ یہ دعا کرتی کہ مولا پاہان دے دے ایسا نہیں کیا ان تمام صحابہ اور صحابیات نے بتایا ارے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دو اللہ کا انات کی دولت اپنے سر کو رکھ دو نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ غضہ غریب نواز مسلکِ اعلی حضرت علماءِ اہلِ سننہ نارے تکبیر نارے رسالت تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی نبی کی نبو وقت تصور کرنے کے لیے پہلے اس نبی کی سادکی حقیقل کو سمجھو جب تک حقیقت نہیں آئے گی آپ کو ان کی نبوت پر اعتراض ہی رہے گا اور جب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو ان کی بولی نورِ مصطفیٰ کی بولی ہوگی کیا بار ایسے ہی حضرتِ خاجہ غریب نواز کی بلایت کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کی بلایت کے تصورات کو سمجھو کیا بار میں یہاں پر جشنِ غریب نواز کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر آیا مگر چند باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ نبوت اور بلایت کو آپ اپنے دل میں یا یہاں سے اٹھیں تو یہ تصور لے کر اٹھیں کہ آج ہواوں کی طرح مولوی گلی کوچے میں گھرتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے دیکھیں کہ ان کے سینے میں محبتِ رسول ہے یا نہیں دیکھیں ان کی ادا اولیاء اکرام کی زندگی کا نمونہ ہے یا نہیں کیا بات اگر نہیں ہے نام قبول چاہے وہ کتنا بڑا چکتا بہنے کیونکہ انہیں پھرتا ہو بتاؤ ابو الحکم جس کو نبی نے ابو جہل بنایا تھا تباک مکہ کے لوگ ان کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے تھے فلاق آپ کرنا نہیں کرنا کرنا نہیں کرنا یعنی مکہ کا سرطار تھا حکمت کے اعتبار مگر نبی سے دشمنی نے اس کی حکمت کو جہلت نے بدل دیا کیا بات کیا بات تو آج نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان کیا اور یہی محبتوں کا چراغ میرے خاجہ محمد الدین نے پھیلایا بے شک اور یہ چراغ آج سے سات آٹھ سو سال پہلے نہیں پھیلا یعنی خاجہ محمد الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت و رزوان ہندوستان میں آئے تو پھیلا ایسا نہیں ہے یہ چراغ تو اس وقت پھیل چکا تھا جب اللہ نے اپنے نور سے نورِ مصطفیٰ کو پیدا کرنایا کیا بات سبحان اللہ اسی بنیان میں نے آپ کے سامنے آیتِ قریمہ پڑھی اللہ کا قرآن کرتا ہے اِنَّا عَاطَئِنَا کَلْكَوْزَ اِمَحْبُوب ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا فرمائی کیا بات کیا بات اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوٹی علیہ الرحمت و رزوان نے سولہ تفسیر بیان کرنایا کیا بات سولہ تفسیر سب سے کثیر مطلب یہ ہے کثیرِ اولاد عطا فرمائے اس سے پہلے نبیوں کو اتنی اولاد ہیں کثیرِ اولاد کا مطلب آپ سوچیں گے کہ نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساتھی اولاد تھی یہ زیادہ کہاں ارے اہلِ بیر بھی تو اولادیں بھی ساتھ کثیرِ اولاد ایک تفسیر دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ دوالکہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کسی نبی کو وہ قوت عطا نہیں فرمائے کیسے آپ سمجھیں گے کہ کون سی قوت ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو وہ قوت نہیں میں پہلتا ہوں تورایت حضرتِ تورایت جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہے زبور ہے فلاں ہے اور جتنی بھی کتابیں ہیں نبی پر بھی قرآن نازل ہوا سب نبیوں پر آیا برابر ہے نبی لیکن آپ بتاؤ اگر خیرِ کسیر سے مراد حوزِ قوسر لے پہ تو ایک چھوٹا سا قواں ہے ایک چھوٹا سا قواں اور نبی تو افضل ہے ان کو عالی افضل مقام ہونا چاہیے عطا بھی افضل ہونی چاہیے اگر چھوٹا سا قواں ماننے تو میں کہوں گا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ اپنی لگڑی کو زمین پر مارو بہتھر پر مارو بارہ چشمے جاری ہوگے یہاں پر موسیٰ کو بارہ چشمے نبی کو چھوٹا کواں یہ کہا اللہ نے اپنے نبی کو وہ شیعتہ کیا ہے جو اس سے پہلے نہ کسی کو عطا ہوگا اور نہ نبی کے بعد کسی کو عطا ہوگا کیا بات امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں وہ کیا ہے فرماتے ہیں میراج کی رات جب نبی کریم گئے صدرت منتحہ پہ پہنچے کعبہ قوسائم کے قریب گئے اور آزنا کا لقب نبی کریم نے پایا تو جب نبی نے کہا تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا انی رائت ربی فی احسن سورتی میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا یا بات سبحان اللہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے فرماتے ہیں حضرت عناس بن مالک یہاں رسول اللہ کیسا محسوس ہوا نبی کریم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا دستِ قدرت میں نے سینے پہ رکھا تو میں نے عطا کہ دستِ قدرت کی ٹھندک اپنے سینے میں محسوس کیا سینے میں محسوس کیا اب ذرا بتا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر کا مطلب کیا ہوا اب مطلب یہ ہوا کہ میں بھو تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اس سے پہلے میں نے یہ عطا نہ آدم کو عطا کیا نہ موزا کو دیا نہ ایدلیس اور شمس کو دیا نہ زکریہ اور یہیہ کو دیا نہ حضرتِ سلخ کرنے ان کو دیا محبوب تیری ساتھ تو ایسی ذات ہو کہ میں نے آسمان پہ اس لیے بلایا تھا تاکہ تیری افضلیت سمین والے بھی جان جائے آسمان والے بھی جان جائے اور آسمان سے جب تُو نیچے اُدھو اور مکہ کے سرزمین پر تیرا قدر ناس دلو تو دنیا کہے ارے مصطفیٰ کا قبر پر رہا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دیکھو میرے نبی کی شان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جشنِ غریب نواز ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ نبی کو وہ چیز عطا ہوئی جو کسی کو نہیں حق ہے اب لوگ اعتراض کرتے ہوئے ہیں کہ آنکھوں کسے دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا باطنی آنکھوں سے دیکھا کس سے دیکھا تو میں ان سے یہی کہتا ہوں دیکھا نا اور اگر وہ عالم ہوتے تو سمجھ جاتے ہیں کہ راہ یریوں کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہاں پر اس کے لیے آتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کیا بات؟ ورنہ یہاں پر راہ یریوں کا لفظ نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کو راہ یریوں کہتے ہیں انی رائی تو انی رائی تو اور اگر نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ظاہری میں دیکھا تو نبی کو اگر کوئی دوسرا دیکھ لے خواب میں تو ظاہری میں دیکھنے کی طرح نبی اگر دیکھ لے کیا بات؟ کیا بات؟ اتنا تو سمجھ ہوئی چاہیے ایک تو یہ مات لاسٹ تفسیر بتا رہا ہوں سولہ تفسیر بتانے کا ٹائم نہیں ہے میرے بات لاسٹ تفسیر بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا اِنی اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَر اے محبوب ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا اس سے مراد فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیو تھی اے محبوب ہم نے آپ کو کسرت اولیاء عطا فرمائے کیا بات؟ سبحان اللہ کیا ہے تفسیر؟ کسرت اولیاء ولیوں کی کسرت عطا فرمائے کسی نبی کے نو ولی کسی کے ساتھ ہیں اور سب سے حیست تین سو تیویرہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تین سو تیویرہ بھی حیست مگر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزار ولیوں کا شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے ولی ہیں کیا بات؟ یہ میرے خدا کی مصطفیٰ پہ عالی قرم ہے کہ محبوب تُو نبیوں میں سب سے عالی کیونکہ میں نے دن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا لقب تجھے دیا کیا بات؟ کیا بات؟ نبیوں میں سب سے عالی مگر کس بنیاد پر کبھی رویتِ الہی کی بنیاد پر کبھی جنت میں کبھی حاضر قوصل پر کبھی عالی مقام علم فضل طاقت خدرت عطاق طوام پر لیکن ایک فضل یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے قسلتِ اولیاء اور تیرے ولی وہ ہوں گے ایسے ہوں گے کہ جس طرح تیری شان موجزات میں سم سے عالی نبیوں میں سم سے عالی تیرا کوئی مخابل نہیں ہوگا ایسے ہی تیرے ولی جو ہوں گے کرامت میں ان کی شان دوسرے ولیوں سے عالی ہوگی کیا بات سبحان اللہ دوسرے ولیوں سے عالی ہوگی کیسے عالی ہوگی تو میں بتانا چلوں کہ روح کی جو ہوتی ہے نے پانس سورت ہوا کرتا ہے میں آ رہا ہوں اپنی ٹاپک پہ روح کی پانس سورت ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے ایک دوسرے سے ممتاز ہوا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہماری طرح ہے یہ ہماری طرح ہے میں بولتا ہوں ایک انسان دوسرے انسان کی طرح نہیں ہو سکتا تو ایک انسان نبی کی برا کیسے ہو سکتا ہے روح کی جو سورت ہوتی ہے پانس سورت ہوا کرتی ہے ایک جب تین مہینہ دس دن ایک سو بیس دن جب مکمل ہوتا ہے بچہ ماں کے بیٹنے تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بچے کو روح ڈالی جائے تو فرشتہ روح ڈالتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد اس بچے کے بیٹنے تو اب جب روح ڈالتا ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک سو بیس دن گزر جائے تو کسی بھی حاملہ عورت کے لئے اپنے بچے کو گناہ حرام ناجائز گناہ یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہو تو اگر مجبوری ہے جان کا خطرہ ہے تو گرا سکتے ہیں مگر جب ایک سو بیس دن ہو جاتا ہے اس میں روح جب ڈالی جاتی ہے تو وہ بچہ اب روح لینے والا ہوتا ہے سانس والا ہوتا ہے ایک ماں کے پیٹ میں روح کا تعلق دوسرا جب بچہ پیدا ہو جائے ابھی ایک دن کا ہو تو بچپنے میں روح کا تعلق تیسرا جوانی میں گڑھاپے میں زندگی میں روح کا تعلق چوتھا عالم خواب میں روح کا تعلق پانچوہ عالم برزخ یعنی قبر میں روح کا تعلق اور چھتا جو ہے عالم حشر میں روح کا تعلق چھے چیزیں ہیں روح کا تعلق جو انسان سے ہوتا ہے چھے طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان سے ممتاز ہوتا ہے اب آئے میں بتاتا چلو کہ ولیوں کی طاقت کیسے بلتی ہیں ولی کیسے ہوتا ہے جب ہر ایک بچہ جب بیٹ میں رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ باز روحوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ ایک آپ نے سنا ہوگا سائنس لوگ کہتا ہے آج کل کے جو سائنس ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بیٹ میں ہوتا ہے ماں کے تو اس بچے کے اندر ماں کی حرکت ماں اگر میزک سنتی ہے تو بچے کو میزک کا اثر ہوتا ہے ماں اگر قرآن پڑھتی ہے تو بچے کو قرآن کا اثر ہوتا ہے یعنی جیسے ماں کی حرکت ہوتی ہے یہ سائنس کہہ رہا ہے لیکن اسلام میں کچھ ایسے بچے بھی پیدا ہوئے کہ ان کے اوپر ماں کا اثر نہیں ہوا ہے بچے کیا ماں کے اثر ہوا ہے کیا ماں کا بچے کے اثر نہیں بلکہ بچے کا ماں کے اثر ہوا ہے کیسے آؤ حدیث میں دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے کافیرہ تھی اپنے جو بتاتا ہو گئی اور جا کر کہنے لگی کہ جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں میں جب کسی کت کے سامنے اپنا سر چھوکانے کے لیے جاتی ہو تو اچانک میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے آخر کیا ماجرہ ہے کیا مجھ پر کسی نے چاہدی کرا دیا ہے یا میرے پیٹ میں تکلیف ہے تو وہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر چھوکایا جائے اس لیے جب کسی پت کے پاس سر چھوکا دی ہے تو یہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے تیرے پیٹ میں دکھ ہو جاتا ہے اور یہ بچہ روک نہ شروع کر دیتا دیکھو کون ہے حضرت ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں ولی ہیں صحابی ولی ہے ولی اب ذرا بتا ان ظالموں سے جا کر پوچ جو کہتے ہیں کہ مصطفی کافر ہیں ان سے جا کر پوچ ارے جب نبی کا غلام اپنے سما کے سر کو کسی بند کے سامنے جانے سے روکتا ہو تو وہ شان میرے آقا کیا ہوگی جب آمنہ کے پیت میں میرا آقا ہوگا آر آمنہ جب گزرتی ہوگی حدیث میں آیا ہے آمنہ کو جانور بھی سلام کیا کرتے تھے دلے دلخت بھی ان کے قدموں میں گرہ کرتے تھے بھارے بھی سلام کرتے تھے حضرت آمنہ کہتے ہے قسم خدا کی جس دن سے میرا محمد میرے پیج رہا ہے میں نے دھوپ نہیں دیکھا ہے جب بھی دھوپ میں جاتی ہو بابل سائے کرتے نظر آتے ہیں کسی درخت کے پاس سے گزرتی ہو درخت سجدوں میں گنجاتا ہے کسی پہار کے پاس سے گزرتی ہو پہار بھی صلوات اللہ کیا رسول اللہ کی صدای بلند کرتا ہے تو ان ظالموں کو جا کر پوچھو کہ ایک ولی جب اپنی ماں کو بھٹ کے روکنے میں ملت گار ثابت ہو سکتا ہے تو ایک نبی اپنی ماں کو کیسے بھٹ کے کھانے میں جانے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن غریب نماز دیکھو میرے یہ رور کا تعلق ماں کے پیٹ میں اب ذرا بتاؤ ہم لوگ بھی پیدا ہو ہم لوگ ایسی حرکت کرتے مگر وہ تو اب ذرا بتاؤ خود ایک جانے والا اقل رکھنے والا انبر بھی کہے گا ہم سے افضل ہے کہے گا نا کیونکہ ہمارا تو نظریہ ہی تو پھر میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی آکر کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح دلیل دے تو آپ لوگ دو اچھلے آتے ہیں کس کے پاس مولانا صاحب یہ دلیل مانگ رہا ہے نبی ہماری طرح آپ کو کیا ہوتا ہے بغیر دلیل کے ان سے بات کرو جی جی ارے کہو شان مصطفی بیان کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے تو دلیل مانگتا ہے جنور دلیل ہم کو بغیر دلیل کے نموی کی شان معلوم چلتے آج ہم چھوٹی سی بات کو لیتے ہیں بس مولوی صاحب پاس دوڑ گئے یہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو الجھائے رکھو اپنے مولویوں کے پاس جائے ہم اپنا کام کرتے یہ نہیں ہونا دوسری بات بتا رہا روح کا تعلق جو ہوتا ہے بچپن ایک دن کا بتاؤ ایک دن کا بچہ بات کر رہا نہیں کرتا مگر قرآن اٹھا کر دے حضرت مریم رضی اللہ تعالی حضرت یحیی کو جنب کی حضرت عیسی کو جنب کی اس کے بعد کیا فرمائے انی نظر تس میں نے چک رہنے کا جب الزام لگایا گیا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آئی تو ایک دن کے بچے نے گفتگو کی تھی کلام کیا تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب عطا کیا گیا ہے میں نبی بنایا گیا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا زکاة کا فلا ایک دن کا بچہ کلام بھی کیا یہ روح کا تعلق بتا رہا ہوں اس سے ہٹیے جب بچہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے جو عام بچوں سے منتاز ہو جائے جیسے میرے نبی کی شان دے ہمارے خاجہ کی شان دیکھو روح کا تعلق تھا تب ہی تو اکیلا پیتری راج کی فوج سے روح کا تعلق تھا تب ہی تو سرزمین اجمیر پہ قدم رکھا تو تہار نے کہا تھا حضا حبیب اللہ تہار نے یہ چملہ کہا تھا یہ اللہ کا حبیب ہے آپ جہاں چاہیں بیٹ جائیں اور وہاں پر علامہ عرمزیب علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سرزمین اجمیر پر حضرت خاجہ مہین تین چشتی آئے تو تین شیر سامنے کھڑے تھے خاجہ مہین تین چشتی سے گفتگو کرنے لگے کہ خاجہ مہین تین آپ ہیں انسانوں کے آبادیوں میں بھول لے جانا یہ تصور رکھنا کہ جس طرح طوام انسان آپ کے غلام بننے والے ہیں انسان سے پہلے میں جانوروں کا سردار آپ کا غلام بنتا سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت جشن غریب نحاط خاجہ کا ہندوستان تو میں یہ بتا رہا تھا یہ کیا تھا روح کا تعلق تھا جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے منتاز کر دی ہے یہ ہی تو روح کا تعلق ہے یہ عالم بیداری میں ابھی میں اس کو بتا کر کہ آنگا حصل موضوع اور ایک ہوتا ہے عالم میں خواب محلوب مگر آپ بتاتا ہوں عام انسان اگر سویا ہوا ہے سونے میں اس نے خواب دیکھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں اس نے سوتے سوتے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ایسے ہی آپ سوئے ہو سوتے سوتے خجر کی نماز چلی گئی آپ گنہگار نہیں ہوں گئی آپ اٹھو جلدی سے اٹھو اٹھ کر کے فورم نماز پڑھو گنہگار نہیں جتنا دیر دیر گریں گے تب گناہ ہو مطلب کیا ہے کہ سونے میں شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے لیکن اس سرزمین پر ایک ایسا بھی بن گا جو خواب میں بھی حقیقت ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا انہی رائی تو فن منا میں خواب میں دیکھا ہے بیٹے کہ میں تجھے زبے کر رہا ہوں خواب میں دیکھا ہے کہ میں زبے کر نے خواب کو سچا کر دیا بتا اب روح کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بعض انسان سے بعض انسان کو منتاز کر دیتا ہے منتاز کر دیتا ہے یہ ایک روح پانچویں سورت خواب کی پانچویں سورت عالم برزخ یعنی قبر کا تعلق روح کا تعلق ہوتا ہے قبر میں حضرت عقل محدث دیل بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی کا حضر اس کے ساتھ رہا تو اللہ فوراً اس کی روح کو لوٹا دیتا کر اسی لئے کوئی بلی نماز میں پڑھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حدیث میں ہے اور ایک روایت فرماتے ہیں کہ جب روح طاقت پر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت بنا دیتا اس کی قبر کو کیا بنا دیتا ہے جنت اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بھی بزرگ ہیں کئی سو سال کے بعد بھی اگر ان کی قبر کو کھودا گیا تو جسم صحیح صالح ہے آج دیکھو ملک شام سیریا میں کتنے بمباری ہو رہی ہے صحابے کرام کے مزارات کو دوڑا جا رہا ہے لیکن جب ان کی قبر کے اندر کے حصے کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آج ہی تفنی ہوئے کیوں اس لیے کہ روح کا تعلق جو ہوتا ہے ان سے وہ عام انسان سے ممتاز بنا دیتا ہے جیسے کہ ابھی کوئی اسرار رحمت کو اسرار رحمت کو دیکھو جماعت اسلامی مرا دوسرے دن اس کا چہرہ کالا ہو جائے اب دیکھو یوٹیوب وغیرہ اپنے سب پہ دیکھو لیکن یہی حضرت سید انوار اشرف علیہ رحمت ورزوان کا انتقال ہوتا ہے تین دن تک ان کی لاش کو رکھی جاتی ہے لوگ زیارت کرتے ہیں رب قعدہ کی خزم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انتقال نہیں ہوئے بلکہ ابھی ان کی سانس چلے ہی لوگ زیارت کر رہے یہ ولیوں کا چہرہ ہوتا ہے روح کا جو تعلق ہوتا ہے عالم برزخ سے وہ ایک دوسرے سے منتاز کر دیتا ہے اور جب روح عالم برزخ میں کسی کو منتاز کر دیتی ہے قومت پرش دیتی ہے تو وہی روح کو جب اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا تو وہ روح سے پوچھے گا اے روح بتا تیری کیا خواہش ہے تو وہ روح چاہے گی کہ میرا جتنا ماننے والا ہے میں اسے جنت کا لے چل گئے اب ذرا بتاؤ کہ ان روح کی چھے کے تیگری میں کیا حضرت خاجہ غریب نواز آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے اور جب آتے ہیں تو اسی لیے ہر سال الحمدللہ حضرت خاجہ غریب نواز کا عرص مبارک مناتے ہیں صرف اس نیت سے کہ مولا تعالی خاجہ کا نام لینے والا عاشق اگر دل سے یا خاجہ محیم پکار لے پا ہے تو اللہ ان کی بگریوں کو مدددار فرما دے یہی وجہ ہے تو جب روح کا تعلق چھے چیزوں سے ہو جایا کرتا ہے تو اسی روح کے تعلق والے سے ایک دوسرے سے لوگ ممتاز ہوتے اور جب ممتاز ہوتے ہیں تو بعض انسان جو ہوا کرتا ہے اب یہ بات ہو گئی اب میں عقیدے کی طرف لے کر جا رہا ہوں عقیدے کی طرف یہی وجہ تھی کہ صحابہ قرار رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکر راتے پہ کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کے چہرے کو دیکھا اپنے دل میں خوشی پیدا ہو گئی مسکرہ دیا آنکھوں میں محبت آگئی تو میں محمد کل قیامت کے دن اس کا شفی اور مندگار ہوں گا کیا بات سبحان اللہ اسی روایت کے آگے ایک تمام جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تمام جنتی جنت کی طرف جائیں گے پھر آواز آئے گی اے جنتی ہو جنت کے دروازے پھر جاؤ ابھی ایک سوال باقی ہے فرشتے عرض کریں گے مولا حساب ہو گیا کتاب ہو گیا تو نے فیصلہ سنا دیا اب تو انسا سوال باقی ہے کہا ایک سوال ہے کہا کیا کہا ان جنتیوں سے پوچ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے کیا تو علی سے محبت کرتا ہے امام شبلنگانی نے اس حدیث کو ذکر کیا فرمایا کیا تو علی سے محبت کرتا ہے آواز آئے گی کہ جو شخص کہے کہ محبت کرتا ہو اللہ کہے گا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے جو شخص کہے گا محبت نہیں کرتا تو حساب اور کتاب ہونے کے توجہ اس شخص سے کہا جائے گا اب تو پلر جا اور جہنم کی طرف چلا جا اب تو پلر جا اور جہنم کی طرف چلا جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اگر راضی کرنا ہے تو رضا صرف یا رسول یا رسول سے نہیں بلکہ یا رسول کے ساتھ اگر یا علی بھی کہوگے تم مصطفی راضی ہوگے سمجھ جائیں گے کہ جس کے دل میں محبت اہل بائد پائدہ ہو جاتی ہے اللہ اس کے دل سے منافقت کی تلوار کو نکال دیا نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب تربہ دگار عالم نے کائنات کے سرے سرے سے پہلے پیدا فرمایا کائنات کے سرے سرے سے ایک سزا ہے اب اگر جو لوگ یہاں پہ سزا سجائے ہوں تو ان سے آکر کہ میں پوچھوں گا میک کب لگا تو آپ اگر یہاں پر موجود ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ فلا ٹیم میں میک لگا فلا ٹیم میں سپیکر لگا یہاں پہ لوگ اتنے ٹیم میں لوگ آئے یہ آئے فلا آئے زبا آئے سب معلوم ہے اگر سامنے پہ یہ بات یہ آقل ذہن میں رکھو معلوم ہے نبی کریم نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا میرے نور کو پیدا کیا حضرت جابر کہتے ہے یا رسول اللہ کا نبی کریم نے کہا نظمی سب سے پہلے نور محمدی میں پوچھتا ہوں اے اللہ اس نور کو کہا رکھا نہ زمین کی نہ زمان تھا نہ فلد تھی نہ زمان تھا کہا رکھا امام جلال الدین کہتے ہیں کہ اس نور کو قرب خاص میں رکھا اب اس نور کے بعد جنت بنی دوزق بنا عرش بنا کرسی بنا دنیا بنی خشک تر بنا شجر حجر بنا شمچ و کمر بنا تہر بر بنا کائنات کا زررہ زررہ بن گیا نور موجود ہے نا قرب خاص میں اب میرے سے سوال آ گیا جب نور پہلے پیدا ہو گیا اس کے بعد سب کو میں اگر پہلے پیدا ہو گیا میرے سامنے اگر مسجد بنے گی تو مسجد کے مجھے بننے کا علم ہوگا کہ کب بری ہے کیا بات میرے سامنے اگر فائن لگا اس فائن کا علم ہوگا کہ کب لگا ہے یہ مائک کا علم ہوگا کہ کب لگا ہے یہ لوگوں کے بیٹھنے کا علم ہوگا کہ کب بیٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے جنت بنی جنت کا علم رسول اللہ کو آپ کے سامنے بہردہ بنا بہردہ قیم رسول اللہ کو آپ قیم آپ کے سامنے عرش بنا عرش قیم رسول اللہ کو کرسی بنی کرسی قیم رسول اللہ کو یہاں تک کئی کائنات بن گیا کائنات قیم رسول اللہ کو اسی لیے تو اسی ان کو دیکھتے ہو ہم سنیوں کی جان عاشقوں کی پہچان چلتا پھلتا قرآن عاشق امام محمد رضا خان نے بہری کی دو کی ہوئی سجائی پر پائک کر کہا تھا اور جو غیب کیا تم سے لہا ہو گلا جب بنا خدا ہی جب تم بے کرو نعر تکبیر نعر رسالت مسئلہ کے علا حضرت علماء علی سنت نعر تکبیر نعر رسالت سنت علباء ہے ارے تیرے سامنے مسجد بنے گی مسجد کا علم رہے گا مصطفیٰ کے سامنے تو کائنات کا ظرہ بہلا ہے کائنات کا علم ہوگا میں پوچھتا ہو یہ سوڑا جب نور محمدی کو تُو نے پہلے پیدا کر دیا تو سب سے بعد میں نور محمدی کو کیوں بھیجا آواز اللہ تعالی اللہ تبارک اللہ تعالی کہے گا ارے میں تو مصطفیٰ کی عزت کرانا چاہتا تھا کبھی آدم کے ذریعے میں نے عزت کرائی کبھی میں نے یوسیٰ کے ذریعے عزت کرائی کبھی میں نے یوسیٰ کے ذریعے عزت دلائی یعقوب کے کہ ان کے پشتوں میں نور محمدی جا رہا ہے عزت بر بھیجا رہی ہے نور محمدی جا رہا ہے تعظیم بر بھیجا رہی ہے نور محمدی جا رہا ہے اگر کوئی عیسائی آئے گا تو وہ بھی کہے گا میں نور محمدی کی تعظیم کر کے آیا ہو اگر کوئی یہ تفاہ کا نور چلوا خوید ہوا تو اللہ تبارک اللہ تعالی نے اس نور کی کرم کو اتنا عام کر دیا کہ مکہ کی سنزلیم پہ مصطفی کا قدم چلا وہاں پر لرکیوں کو زندہ دنانا زندہ تفنانا زندہ کتنا بند ہو گیا اور اسی نور کی کرم جب میر کی میرے خواجہ کے نام سے چل گی تو وہاں تو لرکیوں کو زندہ کتنا اور تفنانا بند ہو گیا تھا لیکن ہندوستانی تم فکر کرو میرے خواجہ کی مرانیت پر کہ وہاں مصطفی کے قدم سے لرکیوں کو زندہ تفنانا بند ہو گیا اور یہاں میرے خواجہ کے قرم سے لرکیوں کو زندہ چلانا بند ہو گیا کیا بات سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن خواجہ قریب نوار خواجہ کا ہندوستان یہ چمکتے ہوئے نور کی گرن ہے میرے خواجہ کیا بات تحتی شونوں کی ایک نوری مثال ہے میرے خواجہ نور محمدی کی جلتی ہوئی تصویر کا نام ہے میرا موئی حضرت غوث اعظم کی عطا کا نام ہے میرا موئی کیا بات تم کیا سمجھو خواجہ کو میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا واقعات بہت سنتے ہیں آپ میں یہ بتانا چاہرہ رہا ہوں کہ نبیوں سے جم موجزات کا صدور ہوتا ہے تو لوگ ان کو اللہ کا نبی ماننے پہ بھی مجبور ہو جاتے ایسے ہی ولیوں سے جب کوئی کرامس کا صدور ہوتا ہے تو لوگ ان کو ولی ماننے پہ بھی مجبور ہوتے روایتوں میں آیا ہے کہ سرزمین ہند جو تھا یہ نبیوں اور ولیوں سے اگدم بالکل خالی تھا پانس سال تک کوئی نبی اور کوئی ولی سرزمین ہندوستان پر نہیں آیا میں نے مصططہ نے حضرت خاجہ کو اس لیے چھنا اس لیے چھنا کہ جب حضرت خاجہ حضرت ام الورا کے پیٹ میں تھے کیا بات ان کی والدہ حضرت ام الورا ہے حضرت ام الورا کے پیٹ میں تھے تو حضرت ام الورا نے کہا کہ جب ایک سو بیس دن مکمل ہو جائے کیا بات ایک سو بیس دن مکمل ہو جائے تو حضرت خاجہ مرن مدیم چشتی ایک سو اکیس نے بھی کیا کرامت دکھاتے ہیں کہ بیٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر رہے ہیں سبحان اللہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کو پائدہ ہونے کے بعد نہیں جب ملورہ کے بیٹ میں تھے تو یہ بتا رہے ہیں تو ذرا بتاؤ جس مصطفیٰ کی نگاہ کائنات پر ہو کیا وہ مصطفیٰ میرے خواجہ پر نگاہ نہیں رکھتے ہوں گے کیا بات کیا بات تو مصطفیٰ نے پہچان لیا علیہ مہین تو وہ باکرامت ہے کیا بات کہ اسے ہندوستان جیسی کفرستان میں بھیجو تاکہ وہاں قدم خواجہ کا پڑے اور امتی میرے ہو جائے کیا بات ہے سبحان اللہ امتی میرے ہو جائے چونکہ یہ تو وہ فاطمہ کا لختے جگر ہے جس فاطمہ نے امام حسن حسین کو میرا خون دود کی شکل نے بلایا اور جس طرح امام حسین نے تبدیل ہوئی کرب و بلا کی سرزمین پر دین کو بچایا ہے ایسے ہی میرے خواجہ نے تبدیل ہوئی اجویل کی سرزمین پر دین کو پھیلایا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کرن ہے ہندوستانیوں پر بولتے ہیں کہ پہلے ہم کافر سے کنوٹ ہوئے کافر سے کنوٹ ہوئے میں ان سے ایک ہی چیلنگ کرتا ہوں تو بولتا ہے کافر سے کنوٹ ہوئے آج یہ بھی چلنا ہندوستان سے بھڑاؤ ہندوستان سے اکھاڑو ارے تیرے اندر تیرے باپ پرتوی راج میں دم نہ ہو سکا کہ خواجہ کے بیٹھائے وہ کنوٹ کو پرتوی راج اپنی بھوری طاقت سے نہ اٹھا سکا ایک مرتبہ میرے خواجہ نے کہا تھا نا اوٹ کو بیٹھ تو پرتوی راج اپنی طاقت سے نہ اٹھا سکا تو جس خواجہ پر جس خواجہ کا ہم سنیوں پر نگاہ ہو جائے اور کہہ دے کہ یہ میرا ہے ہندوستانی ہے تو جب ہوت پر میرے خواجہ کی نگاہ پڑی تو پرتوی راج نہ اٹھا سکا تو ہم انسانوں پر جب میرے خواجہ کی نگاہ پڑے گی تو یہ یوگی راج کیا اٹھا سکے گا کیا بات کیا بات جب پرتوی راج نہ اٹھا سکا تو کئیوں راجوار آ جائے نہیں اور ہم صاف کہتے ہیں ہم پتے ہیں ہم کیا ہیں پتے ہیں ہماری اصل اجمیر میں پتے کو کتنا بھی چھاڑ دو پھر سے نیا پتہ آئے گا پانی پڑے گا تو آئے گا نا اگر اکھاڑنا ہے تم ہے ماں کا دودھ بھیا ہے تو درخت کو اکھاڑ کر بتا کیا بات کیا بات درخت کو چستین اکھاڑ دے گا رب کعبہ کی قصر ہم تمام سننی اُس درخت کے ساتھ چلے جائیں گے کیا بات مگر ماں نے ویسا بچہ جنا ہی نہیں جو میرے خواجہ کے قبر کو اکھاڑ کر پھیک دے گا کیوں اس لیے کہ یہ کوئی بولی نہیں میرے خواجہ کی نوری کمنی کا تذکرہ ہے کہ میرے خواجہ نے ایک چادر آزمان پر لہرایا تھا تو اجے پال چوگی اُس چادر کی تلو میں فس گیا اور رام رام کرتا ہوا آیا اور رہیم رہیم کرتا ہوا چلا گیا یہ میرے خواجہ کی کرامت ہے یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے اسی لیے تو جب آپ نے خواجہ کا نام لو تو اس طریقے سے لو کہ خواجہ خواجہ صرف اور صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ولیوں میں ان کا علا مقام ہے اسی لیے تو جب حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت ورحزبان جب سرزمین ہندوستان پر آئے اور آنے کے بعد جب ملک خوراسان میں اپنا قدم رکھا حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمت ورحزبان کی دارگاہ میں گئے چالیس دن تک چلا کیا تو حضرت داتا علی حجویری نے کہا تھا کہ اے خواجہ میں نے تجھے اجمیر اور ہندوستان کا سلطان بنا دیا یہ پاس سال نہیں ہوتی ہے ووٹنگ ڈال کے سلطان بنانے کی پاس سال نہیں ہوتی جو ایک بار اسلام میں سلطان بن جاتا ہے نا قیامت تک وہ سلطان رہتا ہے ہم بھی ایک نئی معلیتے ہیں سلطانیت کی یا اقتداریت کی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے اسی لیے تو آج کہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے بس چند باتیں پیش کر کے ہو جاؤں گا آپ سے وقت اس کی اجازت نہیں دیتا میں چند باتیں آپ کے پیش کروں گا بعض لوگ کہتے ہیں یا خواجہ نہیں بھگار یا معین نہیں بھگار باز لوگ تو خواجہ کے نام پر بھی اگلیاں اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مزارات پہ کیوں جاتے ہو اگر خواجہ زندہ ہوتے تو اجمیر میں بم دھماکہ کیوں نہیں اٹھوا سکے